انالیسیز کس طرح ہوتا ہے یا فریق اور پوش سونگ اور پوشش انالیسیز ہماری باڈی میں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے دو چیزیں پہلے سے یاد رکھیں ایک ہوتا ہے پوششر ایک ہوتا ہے گیٹ جو پوششر ہوتا ہے ہماری باڈی کا یہ ہوتا ہے جو پیٹرن ہماری باڈی اسیوم کرتی ہے اس کو کہتے ہیں پوششر اور جو گیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بائی فیزیک مومد ہوتا ہے جو کہ باڈی کو پروپیل کرتی ہے اندہ فوروڈ ڈریکشن گیٹ جو ہے وہ بائی فیزیک مومنٹ ہے جو کہ باڈی کو فوروڈ ڈریکشن میں پروپیل کرتی ہے اور جو پوششر ہے وہ ہماری باڈی کا پیٹرن ہوتا ہے جو ہم ازیوم کرتے ہیں دورنگ نارمل سلیپ سیٹنگ اور نارمل لائف سٹائل میں ٹھیک ہے بیٹا آسا اس کے اب گیٹ سائیکل کے نا تین میکنیزم آر پاس تین چیزیں ہوتی ہیں ایسان ہے ہم ایک چیزیں ہوں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کلوز چین ایک ہوتی ہے اوپن چین کلوز چین کا مطلب یہ ہے جب آپ کا فوٹ جو ہے that is on the ground اگر فوٹ گراؤن پہ ہوگا آپ کا that is the close chain اوپن چین میں فوٹ آف تا گراؤن ہوگا means آپ کا فوٹ زمین کے ساتھ ان کنٹیکٹ نہیں ہوگا سیکنڈ لیمٹر یہ گیٹ کی ڈیفنیشن ہے یہ ہمارے پاس ریتیمیک آلٹرنیٹی مومنٹس ہیں that can propel the center of gravity فورورڈ اور یہ کنٹرول مومنٹس ہوتی ہیں اب گیٹ سائیکل میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں اس کا ڈیویڈ کرتے ہیں سوئنگ میں اور سٹانس میں سنگل سیکلس آف دیفنشن بائی دو ون لیک اس میں دو فیزیز ہوں گے ایک سوئنگ اور ایک سٹانس اور ہر ایک جو فیز ہے اس کے سپریٹلی ہمارے پاس ریتیوینز ہوں گے جیسے کہ بیسک ٹرمیلوجی میں گیٹ سائیکل ہمارے پاس چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں ہم ہوتا ہے گیٹ سائیکل سٹانس سوئنگ سٹیپ لیندھ سٹیپ لیندھ سٹیپ لیندھ سٹیپ لیندھ سٹیپ لیندھ جو ہوتا ہے بیٹا ہے دیتیز تیسٹنس بیٹوین دا ٹو سکسیسیو پوائنٹس آف دی ہیل کنٹیکٹ آف اپوزیٹ فوٹ یہ رائٹ فوٹ ہے یہ لیٹ فوٹ ہے ان دونوں کے درمیان یہ دیفرنس کو کہتے ہیں ہم سٹیپ لیندھ ان دو فوٹ کے درمیان کی ڈیفرنس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ویڈت منتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹیپ لیندھ ایک اور چیز ہوتی اسے کہتے ہیں سٹیپ لیندھ سٹیپ لیندھ بیٹا رائٹ فوٹ کا کنٹیکٹ گراؤنڈ سے دوبارہ جب ہوتا ہے اس ڈیسٹنس کو ہم کہتے ہیں سٹیپ لیندھ مینز ایک قدم میں رائٹ فوٹ آپ کا گراؤنڈ پر لگا آپ آگی کی طرف پروپیل ہوئے پھر وہ فوٹ آپ کا ہوا میں گیا اور اس کے بعد دوبارہ گراؤنڈ پر لگا اسے کہتے ہیں سٹیپ لیندھ یہ جو دو فوٹ کے دریمیان میں ڈیسٹنس ہے اسے کہتے ہیں سٹانس ویڈتھ یہ اس پیر اور اس پیر کے دریمیان میں یہ ڈیفرنس ہوگا اسے ہم کہیں گے سٹانس ویڈتھ اچھا بیٹھا گیٹ سائیکلز میں دیکھیں آگے چیز بیٹھ سائیکلز میں کرنس کہتے ہیں نمبر آف سٹیپس پر منٹ میں ہنڈرڈ ٹو ون فیفٹین سٹیپس ہوتے ہیں منٹ میں آگے بیٹھا اس میں ویڈاسٹی جو ہوتی ہے that is the distance covering unit time اور گیٹ سائیکلز میں ایویج ویڈاسٹی ہم لیتے ہیں سٹیپ لیندھ کو ملٹیپلا کر کے کردنس کے ساتھ اب یہ فیزی ہمارے پاس بیٹھا سٹانس اور سوئنگ پیرز کے ٹھیک ہے سٹانس میں ریفرنس لیم ان کنٹیکٹ ویڈا فلور اور سوئنگ میں that is not ان کنٹیکٹ ویڈا فلور مثلا سٹانس میں پیرز ہوئے آپ کا زمین پہ ہوگا سوئنگ میں پیرز ہوئے آپ کا that is not ان کنٹیکٹ ویڈا گراؤنڈ سنگل سپورٹ میں only one foot کنٹیکٹ کرے گا گراؤنڈ کے ساتھ ڈبل سپورٹ میں بوت دونوں فوٹ سوئے ہیں آپ کے وہ کنٹیکٹ کریں گے گراؤنڈ کے ساتھ رائٹ اچھا بیٹا اب آگے ڈوینز آجیں گی کچھ اس میں ان کے فیزز کے نام یاد کرنے آپ نے مثلا ہمارے جو سٹینس فیز ہے اس کے اندر کتنی اور ٹیمز آتی ہیں means سٹینس فیز ایک سیمپل فیز ہے رائٹ اس کے اندر چھ چیزیں ہو رہی ہوں گی پہلی چیز ہوتی ہے اس میں ہیل کنٹیکٹ دوسری چیز ہوتی ہے فوٹ فلیٹ تھرڈ ون میڈ سٹینس چوتھی ہیل آف پانچ بھی ٹو آف یہ چلنے کے واکنگ پیٹرن کے ڈیفرنس فیزز ہیں جو کہ سٹانس فیز کے اندر ہمارے آرہے ہیں اسی طرح سوئنگ فیز ہے سوئنگ فیز کے اندر تین چیزیں ہوگی ایک ہوگا انیشیل سوئنگ دوسرا ہوگا میڈ سوئنگ آخر میں ہوگا ٹرمینل سوئنگ انیشیل میڈ ٹرمینل سوئنگ اب ان کے آگے سے آپ کو دبل لنگ سپورٹ سنگل لنگ سوئٹ دیکھیں جو ٹو ڈبل سپورٹ فیز اس میں دو سوئنگ فیز اور ون سٹانس آرہے اسی طرح ٹو ڈبل سپورٹ فیز ون گیٹ سائیکل میں دو سٹانس سوئنگ ہوتا ہے اور ایک سٹانس ہوتا ہے اسی طرح دو سٹانس ہو سکتے ہیں اور ایک سوئنگ ہو سکتا ہے اسی چیز ہوتے ہیں ٹو ڈبل سپورٹ فیز اور ون سائیکل اس کے بعد آگے بیٹا آتے ہیں ہمارے پاس گیٹ کے ایونٹ جو سٹانس فیز کے ہیں اس کے وہ پانچ ایونٹ میں پیچھے بتایا سٹرائک فوٹ فلیڈ میس سٹیرز ہیل آف ٹو آف یہ پانچ اس کے فیزیز ہیں ایونٹ اسی طرح سوئنگ کے پری سوئنگ میڈل سوئنگ ایند ترمیل سوئنگ بیٹا ان کی ڈائیگرام زیادی شوک کیونی ہیں یہ آپ کی اسسسٹنس کے لیے ہیں آپ میں صرف ان کے نام یاد کرنے کیا ہو رہا ہے ہپے کیا رہا ہے انکل پہ کیا رہا ہے یہ اس کے ایکسیز کو میئر کرنا پہلی چیز یہ دوسرا اس میں مومیٹ کونسی ہو رہی ہے یہ میئر کرنا ہے مثلا نی فلیکشن ہوتی ہے دورنگ دس ٹرانس پیلوک روٹیشن ہوتی ہے ٹرانس پلین میں پیلوک لیٹر ٹیلٹ ہوتی ہے ابلی پلین میں انکل میکنیزم دورسی فلیکشن میں ہوتے ہیں انکل میکنیزم پلانٹر فلیکشن میں ہوتے ہیں اس میں اب بیٹر لیٹرل پیلوک ٹیلٹ اور ڈروپ اس میں کیا ہے لیٹر پیلوک ٹیلٹ اور ڈروپ پیلوک سیڈ دیرنگ سے پیلوک کرتا ہے اگر یہ نہ ہو تو ہمارا سینٹر آف گریوٹی سیکنڈ سیکل ویٹبرا کی بیسنی سے آگے بیسے ہو جائے گا اسی طرح نیکی مومنٹ دیورن گیٹ اگر نیکی مومنٹ فلیکشن اور ایکسٹینشن سونگ اور سٹانس فیز میں پروپرلی نہ ہو تو بندہ ہمپ کر جائے گا گیٹ جائے گا اب اس میں دیکھنا میٹا انکل میکنیزم پلانٹ رفلیکشن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پلانٹ رفلیکشن ہو رہی ہے اور مومنٹ میں آگے دیکھیں وہاں پہ سوئنگ پہ پر تو دا فوٹ کنٹیک فوٹ کنٹیک سے تھوڑا سا پہلے ہمارے پاس دورس فلیکشن ہو رہی ہے دیکھیں میں کرسل کو دیکھیں یہاں پہ دورس فلیکشن ہو رہی ہے اور اس جگہ پہ 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 سوڑکشن ہو سوڑکشن ہو سوڑکشن سکتا ہے اس پوزیشن میں ہمارے باڈی میں جو باڈی سٹیٹ کھڑیا سنٹر سیکنڈ سیکنڈ سیکل باڈی براہ میں جب آگے کی طرف تیلٹ آوٹ کر رہے تو یہ تھوڑا سا ڈسپلیس ہو جائے گا لیٹر ڈسپلیسمنٹ ہو سکتا ہے یہ آگے روٹیشن ہیں کچھ پیلوی روٹیشن سوڑن فیز میں سٹانس فیز میں کتنی ہوتی ہے اور اس کے سنٹر آف گریویٹی سٹیپ لیند کو کیسے فیٹ کرتے ہیں اسی طرح انڈی تیرمنٹ سوڑک گیٹ میں یہ چیز یاد رکھنا کہ ٹرین برگ سائن میں جو پیلویس ہوتا ہے وہ آن دا سوئن سائیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈروپ کرتا ہے سوئن سائیڈ آف دی پیلویس مینل ڈروپ یہ بات یاد رکھیں گا یہ ہی ایمپورٹنٹ ہے اس میں نی فلیکشن نی اکسٹینشن کی اگر کچھ چیز ایمپورٹنٹ یاد کرنے کی ہے وہ ہمارے پاس ٹوئنٹی ڈگری نی فلیکشن انسٹانس فیس کتنے ڈگری ہے ٹوئنٹی ڈگری پسی چیز یاد رکھنی ہے جو ایمپورٹنٹ کے لحاظ سی نوٹ آؤٹ کر گا وہ یاد رکھ گا اچھا فوٹ کے میکنزم میں فوٹ میں ایک جگہ پلاٹ دورسی فلیکشن ہو رہی ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے اور ڈیٹائی میٹ میں لیٹر ڈیسپلی سمٹ آف ڈی گری کیونکہ باڈی ڈیسپلی سکتا ہے اگر بیس ایلیا میں چھوٹا کر دوں گا تو باڈی کا سنٹر آف گری سکتا ہے اور باڈی جو اپنا میٹ نہیں رکھ سکتی یہ چیز گری میٹ آف ڈی گی ایلیسپلی کیلئے چار چیز ہی باڈن ہوتی ایک ہوتی گری ایک ہوتی ہے اس کا مسل کنٹریکشن ایک انرشیا اور ایک ہوتا ہے اس کا فوٹ ریکشن فوٹ ریکشن کا ملہ ہوتا ہے گراؤنڈ ریکشن فورسز گراؤنڈ ریکشن فورسز ہوتی ہماری باڈی کے اپوزیٹ لی اگیسٹ آرہی ہوتی جب فوٹ زمین پہ لگاتے ہم پریس کرتے ہیں فوٹ کو نیوٹرن کے تھرڈ لاغ مطابق ہم گراؤنڈ کو پیسے کی طرف ایکشن اپلائی کرتے ہیں گراؤنڈ ایکشن ہمیں فوروڈلی پروپائل کرتا ہیں مسل کنٹرول کا میکنزم جو ہے مسل ایکٹیویشن پیونٹس آلسو سائیکلک دورن گیٹ مسل ایکٹیویشن پیٹرن آلسو سائیکلک گیٹ مسل کا جو ایکٹیویشن پیٹرن ہے دورن آلسو آلسو گیٹ دی ایس ای ای ریدمی مینر مسل سوئنگ سٹانس پھر دوبارہ سوئنگ پھر دوبارہ سٹانس اور اس جو مومنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ یاد رکھی گا جب سٹیم رننگ میں جاتا ہے جب بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کا سوئنگ سائیڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے اس دوریشن میں آپ کا لیکچر یہاں پہ انڈ ہو ہے کوشش کریں اس سلائٹ کو پہلے اچھی طرح پڑھیں اس کے بعد یہ لیکچر سنیں تو آپ کو سمجھ جائیں کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ گوگل کراس روپ میں دوبارہ میرے سے پوچھیں